لیکن بلیابی کو اپنے ہندوستانی ہونے پر گرب اور فقر ہے اسی بھارت میں ایک لیڈر ایسا تھا جسی لیڈر کا نام عادلنی اکل بیہاری باج پائی اکل بیہاری باج پائی جی نے ڈلی کے رام لیلا میدان میں سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ازرائیل پلسطین پر قبضہ کیا ہے ناجائیل اس زمین کو چھوڑنا پڑے گا بلیابی کہتا ہو سعودیہ کے شاہو کعبے کی کنچی لے کے گھومتے رہو تجھ سے کہی پڑھی آدمی بھارت کاتل بیہاری باج پائی نکلا ہے یہ بات کہیں اور میں کہا ہوتا تو اب تک تو زمین رب کی ہے بول دو زور سے محبت سے پیچھے والے آگے والے ہر زمین پر میرا رب ہر کام نہیں لیتا جس زمین کے ٹکڑے کو رب پسند کرتا ہے اسی پر اپنے دین کا کام لیتا ہے اور خاص طور سے ہر زمین پر رب کا سجدہ نہیں ہوتا جس زمین کو میرا رب پسند کر لیتا ہے اسی ٹکڑے پر رب کے بندگی کے سجدے ہوتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے یہ میرے پاس نقشہ ہے مسجد کا یہ مسجد کا نقشہ ہے دیکھا ہے میں نے پچیس پیلر لگے گا کتنا پیلر پچیس ایک پیلر کی لاغت ون نئی سزار کچھ روپی ہے لیکن ریٹ بڑھے گا بھی گھٹے گا بھی اس کو ہم نے اکیس ہزار روپیہ مانگ لیا ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ حیثہ ہے جو اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی ماں کی طرف سے ایک پیلر اللہ کے گھر کا لے لے سوال آجائے 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 کفیل بابو یہ دیکھئے یہ دیکھئے نعرے تکویر نعرے ویسال یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جلسے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ واہ 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 سرائے ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں نعرے تکویر پوری زندگی اللہ کی نعمت ہے بلیابی صاحب نے ایک جملہ کہا پوری زندگی اللہ کی نعمت ہے اب پچھ ایک ہی صدا وہ لوہا کھا وہ لوہا کھا آپ لوگ جائیں گے نہیں وہ لوہا کھا رکھاؤں اللہ تم سوچ نہیں سکے گا کہ تیری ماں اس کے بدلے تجھ کو کیا کیا دے دے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باہ 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 جناب محمد شیخ جو پیلر میں مقصود صاحب ایک کئی سے کئی صدار میں دو پیلر لیا ہے ارے پیچھے کوئی ایمان والا للکار کے نعرہ لگا نعرہ لگا کھڑاؤں کے یہ آپ کا نام جناب محمد سلیم شہدی والد اور والدہ کی طرف سے پوروڈی کے رہنے والے جناب محمد شیخ سلیم صاحب نے جناب محمد مہین صاحب ان کی صورت دیکھو ناتی پوتا والد اپنے والد جناب محمد اقبال حسین کی طرف سے ناتی پوتا والد ایک ملیر کئی سزار ملیا انہوں نے ایک ملیر ارے اب تو بولو للکار کے زور سے بولو اللہ کفیل امبر صاحب یہی وہ جنو نے اس کہے جس نے پورے بھارت میں اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا ہے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت اے شبان اللہ کیا نام بابو اللہ اکبر یہی جذبہ اور جنون دیکھ کر کہتا ہے مصطفیٰ کے دین کے دشمنوں آکھمت دکانوں یہ اسلام ہے اسلام حکومتوں کے سکھوں کے پیسوں سے ہم دیا نہیں جلاتے ہم خون جگر کی کمائی سے نبی کی جس نے پیلادت کا چراغہ کنتے ہیں نام بتا بابو آپ اتنا نام بتاوے جناب محمد ریاض بابو اپنے ابو اور اپنی امی دونوں کی طرف سے ابو کے کہنا شیخ نصیم اچھا آئے آئے ارے آپ سے میں ہاتھ ملا ہوں آئے 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 اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو حسد سے سہر سے ہر آفت و مصیبت سے بچائے سوچو اس وقت باپ کے دل میں خوشیوں کا طوفان کتنا اٹھا ہوگا ہے اللہ کے گھر کے لیے ایسا بیٹا جو اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک پیلر لے کر پیلر کی طرح کھڑا ہو گیا اللہ مبارک کرے اللہ مبارک کرے جناب منحاج علم صاحب والد صاحب کی طرف سے مرہوم جناب بشیر شیخ کی طرف سے ایک پیلر نام بتا جناب محمد عمران عالم بابو اپنی والد کی طرف سے کی والدہ شیخ مہین صاحب کی طرف سے ایک پیلر بولو بابو جناب محمد اخلاق بابو ماشاءاللہ اپنے والد حارون شیخ کی طرف سے ایک پیلر اککی سزار سوہان اللہ علماء کرام کو بولنے میں یہ تو ان کی عطا ہے میں تو منگتے میں ہوں دامن پھیلاتا ہوں یہ تو مدینے کی سرکار کی عطا ہے جو آبرو بچائے چلتی ہے سواللہ آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نٹ بیٹھے ایک نٹ غیرت مند قوم اگر بیٹھی ہے نا تو مصطفیٰ کے عاشقوں کی عشق کی چنگاری جو نکل رہی ہے اس کو آنکھ سے دیکھ لو اور اتنا زوردار نعرہ لگاؤ کہ یہ علاقے میں اگر یزید کا رشتہ دار آ گیا ہو تو علاقہ خالی کر کے بھاگ جائے اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے نعرہ تکبیر اوہی آواز بلن کر آواز بلن کر ایمان والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے اسلام مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مسجد کی تعمیر نعرہ تکبیر بھارت کا سننی مسلمن سعودیہ والوں میں زکاة دیتا ہوں زکاة کھاتا نہیں ہو ایک میرا بھائی نکل کے آیا چار پیلر اب تو بول دے یار اب تو بول دے اب تو بول دے کہاں گے بابو سبانہ سبانہ ایک نٹ یہ چار پیلر بابو اس کو حفاظت سے رکھیں گے جس دن انجینئر آئیں گے لے آؤٹ ہوگا جو نیچے کا چوتال بنے گا جس کو بیس بولتے ہیں اس بیس میں یہ چاروں پڑ جائے نیت یہ رہے کہ میرے پروردگار تیرے سجدے کے لئے یہ جو کھمبا کھڑا ہو رہا ہے میری یہ باد میرے روز میری نماز میری تسبیح تو قبول کرے تو تیرا کرم ہے پروردگار لیکن اے اللہ کوئی تو تیرا بندہ اس میں آئے گا سجدہ کرنے جس کے سجدوں کو تو قبول کرے گا یہ چار پڑ جائے ہاجی جنام محمد شمیم صاحب کھرکڑی پورا نام لکھئے چاروں ہاجی محمد شمیم صاحب کھرکڑی شمیم ہاجی محمد شمیم صاحب کھرکڑی آئے ہیں ہون آیا ہے شوانی اچھا ان کے بھگنا دو پیلر آئے ہوئے ہیں ہم نے کون ساپرات کیا ہے کہ مصافر سے لگ رہے ہیں دو پیلر یہ آپ پکڑی ہیں کہیں بھی رہیے گا حضرت آپ کی ذمہ داری ہے یہ قرض ہے جس دن جس دن چوٹال بدھے سب کا فون نمبر لے کر فون کر کے خبر کر کے بھلا لیجئے گا یہ لوگ اپنے ہاتھ سے اس رڈ کو اس میں ڈھو گئے ہیں قیامت دیکھ رہے ہیں جی اگلا نام بولو بابو آئے کیا بولڈا وارے میرے کروالا والے ہیں وارے میرے پنجتن پاک بھارت میں بھی لاج بچایا ہے قیامت میں بھی بچا لینا قیامت میں بھی بچا لینا قیامت میں بھی بچا لینا ایک نوجوان کھڑا ہوا سیدھے پانچ پیلار نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال تعمیرِ مسجد مسجدِ رسال جناب محمد اشفاق آلم بابو آئے مبارک ہو سلام مبارک ہو مبارک ہو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر ایمان والے کو عطا کرے آپ سوچ سکتے ہو اس عمر میں جوان بیٹے کے سامنے باپ کی آنکھیں آنسووں میں خوشی سے ڈوبی ہوئی میرے پروردگار یہ لوہے کی کیل نہیں ہیں ایمان والوں کا بھروسہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ تیرے گھر میں رب کے بندے تجھے سبحانہ ربی العظیم کہیں گے تجھے سبحانہ ربی العالیٰ کا کہیں گے اے اللہ یہ کیل نہیں خاندان در خاندان کی مغفرت کا ذریعہ ہے اللہ قبول فرمارو نام لکھوا دیجئے سبحانہ سبحانہ ماشا اللہ مبارک اللہ مبارک جناب محمد احسان عالم بابا کون سے جگہ ہے کھروڑی انہوں نے اپنے والی اچھا انہی کے اے ہائے ہے کیا بھائی بھائی میں اے ہائے ہے بھالانہ آپ کو والی اے رہے بھائی کیا بات نہیں کیا بات نہیں اللہ تعالیٰ ہر عالم کو وہ ایسے ہی بھائی ایسے ہی بات پتہ کرے سبحانہ کیا بات ایک پلر دوسرے بھائی نے لے لیا پانچ اک چھے ایک ہی گھر سبحانہ نام بتا بھائی بڑی سب آپ کا نام جناب محمد فاروق صاحب کھرگڑی کھروڑی کھروڑی کے رہنے والے جناب محمد فاروق صاحب نے ایک پیلر اللہ قبول فرمائے اب بھول محمد جناب محمد عرفان عالم بابو دو پیلر ایک کئی سے کئی سزار میں دو پیلر شیخ منظور مرہوم کی طرف سے اللہ قبول کرے سبحان اللہ اللہ بھائی آئے کیا بات رہی لوگ بولتے ہیں مولانا صریف چندہ لیتا ہے دیتا نہیں ہمارے مولانا کاری فرید صاحب نے اپنے والد کی طرف سے ایک پیلر لیا سبحان اللہ اللہ قبول کرے بتاؤ بابو ایک پیلر نام بتاؤ جناب محمد عمران عالم بابو کہاں گھر ہے کھوروڑی اپنی والدہ کی حیات سے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جرنت اتا فرمائے ایک پیلر سبحان اللہ جی بولا جائے آرے باب دو پیلر مسجد کے لیے ایک اور چھوٹی بات بل دیں مان لیجیے گا مان لیجیے گا جب دو پیلر ابو امی کی طرف سے دے رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی داڑی بھی رکھ لیجیے جس دن داڑی آپ رکھ دیجیے گا اس دن بہت خوبصورت لگیے گا بہت خوبصورت لگیے گا کیا نام ہے آپ کا جناب محمد شوقت شیخ صاحب نے اپنے والد والدہ کی طرف سے ایک ایک پیلر سبحان اللہ جو لوگ اٹ کر کے دائیں بائیں جا رہے ہیں ان کو ذرا گوھر سے دیکھ لیجیے کون صاحب کدھر جا رہے ہیں سبحان جناب محمد قمردین شیخ صاحب والد محمد اسماعیل شیخ کی طرف سے ایک پیلر سبحان لوگ یا جلدی ایک پیلر لاؤ پیلر لاؤ آئے اللہ تعالی لالچی بناوے تو ایسا ہی بناوے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے لالچی بناوے تو ایسا ہی بناوے اور حدیث شریف میں لالچی بننے کا حکم دیا اگر کسی کا علم اچھا دیکھو تو لالچ کرو کہ اے اللہ اسی کے جیسا علم میرا ہو جائے اور اگر کسی کا تقویٰ اچھا دیکھو تو لالچ کرو اے اللہ اسی کی طرف میرا تقویٰ بھی اچھا ہو جائے ایک پیلر اور کتنا ہو گیا ساتھ چھے ایک بھائی بیا تھا نا تو بھائی یہ پانچہ ایک اببو کی طرف سے بھی کتنا ہو گیا ساتھ سبحانہ کب بولو گے قیامت کے دل ارے ڈر کی کیوں بولنا زور سے بولو لالکے جی نام بتائیے جناب محمد انجر شیخ صاحب اپنے والد والدہ کی طرف سے ایک پیلر بولو بولو نہیں پھر شروع کر دیں گے بس نہیں اس میں نصیحت مت کیجئے بس جب وقت ہو جائے تو فون کر کے کہیے کہ چچا میں چل رہا ہوں آپ کب چلیے گا اتنی کہنا سبحانہ جناب محمد مہتاب آلم بابو آفتاب مہتاب آفتاب آلتاب تینوں دو پیل سبحانہ کیا بات رہی اللہ قبول فرمائے جی نام بتائی جائے ہاں خجاود دین خجاود دین محمد خجاود دین صاحب ایک پیلر اللہ قبول فرمائے جناب محمد آفتاب شیخ صاحب باہر ہیں آپ کو سن بھی رہے دیکھ بھی رہے انہوں نے وہیں سے فون کر کے خبر دیا ہے کہ میرے دادا دادی کی طرف سے مسید کے لیے ایک پیلر ایک کئی صدار میں لے لیا جائے یہ امانت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بتائیے اور کوئی ہے ٹوٹل کتنا پیلر ہو گیا جناب محمد شکیل احمد صاحب کی طرف سے ایک پیلر والد اور والدوں کی طرف سے والد کی طرف سے سبحان اگر والدہ حیات سے ہو تو اس کی طرف سے بھی کچھ دے دینا ہاں ایک کوئی بھائی نے ایک سو بوری سیمنٹ کا اعلان کر آیا اچھا مانگ میں رہا ہوں دے اللہ کے بندے رہے ہیں پریشان آپ کیوں ہو کفیل بابو حیرت کیا بات ہو یہ کوئی حیرت کی بات ہو سمستی پور میں گاؤں دیکھئے گا تو کہیے گئے گاؤں اور ایک رات میں ایک مسجد بیدیا پتی نگر میں دیکھنے میں سیری پھوس چھپ پر یہی تھا جو جلسے میں بھلایا مسجد میں نماز پڑھنے گیا سجدے میں تھوڑی سی لگا بھلایا جلسے والے کو میں نے کہا بھے کیوں پین ڈال بادا کائے کو اتنا لائٹ لگایا کیوں تُو نے اتنا مالوانا بھلایا مسجد اسی کیوں نوجوان بھلا حضرت پیچھے تھوڑی زمین بھل نہیں رہے میں نے کہا کس کی زمین چل پہنچا بھلا حضرت جتنا زمین کی جگہ ہونا آپ کے لئے لوگ دوسرے میں نے کہا تیرے گھر میں سنا کام لگا ایٹ رکھا بھلا جی میں نے کہا اللہ سوٹھو ایٹ لے لیا اور لے کر کھڑا الحمدللہ ایک ہی رات میں باسٹھ لاکھ روپیا ہوا مسجد بن کے تیار ہو سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت اے سبحان اللہ جناب محمد اسلم شیخ دبئی میں ہیں سن بھی رہیں دیکھ بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت عبر کی افاظت فرمائے ایک پیلر انہوں نے بھی لیا والد اور والدہ کی طرف سی رکھے گھے گھوں 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 موسیقی